حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جن نے چُرالی آتا ہے کتابوں میں جلالین میں یہ بات مذکر ہے کہ وہ جن آپ کی شبی پر تھا یعنی آپ کی طرح نظر آتا تھا اور اس نے انگوٹھی چُرانے کے بعد چالیس دن تک کہ آپ کی حکومت پر وہ قابض رہا اس کے بعد پھر وہ کرسی چھوڑ کر بھاگ گیا اور انگوٹھی کو سمندر میں فیک دیا جسے مسلی نے نگل لیا بعد میں وہ سلیمان علیہ السلام کو مل گئی تخت سلیمانی فرش سلیمانی بھی اسے کہا جاتا ہے اور تخت سلیمانی بھی اسے کہا جاتا ہے یہ کس چیز کا بنا ہوا تھا آتا ہے کتابوں میں تخت سلیمانی سونے اور ریشم کا بنا ہوا تھا یہ ایک بہت لمبا چوڑا فرش تھا جسے بچھایا جاتا اس کے بیچ میں ایک ممبر ہوتا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے سلیمان کو سلیمان علیہ السلام کو کچھ بات پر آزمائیا گیا کہ آپ نے ایک دفعہ کہا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں اپنی سو بیویوں پر چکر لگاؤں گا جس کے بدلے میں سو مجاہدین اسلام تیار ہوں گے سو مجاہدین اسلام کی وہ نیت رکھتے تھے لیکن اس میں انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو کسی بھی بیوی کو حمل نہیں ٹہرا سوائے ایک کے وہ بھی نہ تمام تھا